میراست کھڑپ کرنے کا انجام دنیا میں کیا ہوتا ہے آپ بھائی کے حصیت سے ہیں باپ کا انتقال ہو گیا آپ کی کچھ بہنیں ہیں آپ نے پوری پرابرٹی دوا کر رکھ لی بہن کو ایک انچ نہیں دیا ایک روپیاں نہیں دیا کچھ نہیں دیا ایسا انسان حرام خور ہے اور حرام خور کی دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی جس ماں کے پیٹ سے آپ پیدا ہوئی ہو اسی ماں کے پیٹ سے وہ بہن بھی پیدا ہوئی ہے تو کیسے آپ کا ضمیر گوارہ کرتا ہے کہ آپ اس کو جہدہ سے محروم کر دو اور اس طریقے سے حرام خوری کرتے رہو بہن کی سادھی باپ نے کی جو پیسہ خرج ہوا اس کو تو دماغ میں رکھے ہوئی ہو اور جب میراست دینے کی باری آگئے تو وہاں جوڑ رہے ہو تو جناب آپ کی سادھی بسنے کی اگر ایک انسان نے اپنی بیٹی کو میراست سے محروم کرنے کا سبب بنا ایک بھائی باپ کے مرنے کے بعد بہن کو میراست سے محروم کر دیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمدًا نبده ورسوله اما بعد فإن خیر الهادیث کتاب الله وخیر الهادی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور مهدثاتها وكل مهدثة بدا وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمی الالیم من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاد فوزا عظیما وقال از من قائل للرجال نسیب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نسیب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه وكثر نسیبا مفروضا وعن ابن اباثم رضی الله عنهما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحق الفرائض بأہلها اخرجه البخاری فی کتاب الفرائض معزز سامعین وناظرین آج یہ مجلس جس میں ہم سب کو حاضر ہو کر کے کتاب و سنت کی تعلیمات کو سننے کا یہ حسین موقع فراہم ہو رہا ہے اس پر ہم سب کو اللہ کا شکر دا کرنا چاہیے اللہ تبارک تعالی البر فاؤنڈیشن کے ذمہ داران بالخصوص فادل اگرامی شیخ ارچہ سقراوی حفظہ اللہ اسی طریقے سے ان کے معاوین شیخ صفاؤ اللہ صلفی حفظہ اللہ کو اللہ تبارک تعالی جزائے خیر دے کہ ان مشایف کی تقاویشوں اور ان کی محنتوں کے سلے میں اس طرح کے پروگرام منقد کیے جا رہے ہیں اللہ تبارک تعالی ان مشایف کو جزائے خیر دے اور یہ ہے کہ آپ تمام سامین سامیات ناظرین ناظرات کو ان پروگرام سے ان دروس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق فرمائے آج جس موضوع پر کچھ باتیں کتاب سنت کے حوالے سے آپ کے گوشے گزار کرنی ہے موضوع بڑا ہی حساس ہے اور موجودہ وقت کے تناظر میں اس موضوع پر لبکشائی کرنے کی ضرورت بھی ہے موضوع ہے نظامی میراف اور ہمارا معاشرہ جن نقاط پر ہم آپ کے سامنے چند باتیں پیش کریں گے پہلا نقطہ ہوگا میراف کی اہمیت دوسرا نقطہ ہوگا میراس سے خواتین کو دور رکھنے کا یا میراس ہڑپ کرنے کا دنیوی نقصان کیا ہے اور تیسرا نقطہ ہوگا میراس سے خواتین کو دور رکھنے کا اخروی نقصان کیا ہے اور چوتھا نقطہ ہوگا میراس سے خواتین جب محروم کر دی جاتی ہیں تو ان کی بیبسی اور لا شارگی کیسی ہوتی ہے اور پانچوہ نقطہ ہوگا کہ خواتین کو بہنوں کو میراس سے میراس سے دور رکھنے کے لیے یا باپ کے مرنے کے بعد اس کی پراپرٹی میں جو بیٹیوں کا حصہ ہوتا ہے اس حصے کو ہڑپ کرنے کے لیے جو بھائی ہوتے ہیں وہ کون کون سے شیطانی خیلے اپناتے ہیں اور کس طریقے سے بہنوں کو میراس سے محروم کرتے ہیں سب سے پہلا نقطہ کی میراس کی اہمیت ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مکہ کے اندر جہاں بہت ساری ظلم اور زیادتی پائی جاتی تھی ان زیادتیوں میں سے ایک زیادتی یہ بھی تھی کہ خواتین کو میراس سے محروم کیا جاتا تھا دلیل کیا دی جاتی تھی کہ یہ خواتین ہیں یہ دسمنوں کے مقابلے میں تلوار لے کر کے لڑنے کے لیے نہیں آتی ہیں یہ گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں اور دسمنوں کے مقابل میں لڑنے کے لیے دفاع کرنے کے لیے اگر کوئی انسان آتا ہے تو یہ مرد آتے ہیں اس لیے مرد ہی وراست کے حق دار ہیں ان کا میراس میں کوئی حصہ نہیں ہے لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے شہر مکہ میں جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے اور منصب نبوت سے نماز آ جاتا ہے تو دین اسلام نے جو مقام خواتین کو دیا اس کی مثال نہ اس سے پہلے قوموں میں ملتی ہے اور نہ قیامت تک ملے گی تو یہ عورتیں جو میراس سے محروم کی جاتی تھیں یہ معاملہ وہیں سے ختم ہوا اور یہ ہے کہ عورتوں کا جو حصہ میراس میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ نشاء کے اندر بیان فرمایا آپ دیکھئے کہ آپ جب قرآن پڑھتے ہوں گے تو عرقان اسلام نماز کو لے لیجئے روزے کو لے لیجئے زکاة کو لے لیجئے حج کو لے لیجئے مجمل حکم قرآن کے اندر ہے نماز قائم کیوئے نماز ادا کیوئے زکاة دیجئے روزہ رکھئے حج کیجئے یعنی ایک عام حکم ہے لیکن اس کی تفصیل کہاں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیف مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل قرآن کے اندر نہیں بیان فرمائی لیکن جہاں میراس کا مسئلہ آتا ہے کہ ایک انسان کا انتقال ہو گیا ہے اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں بیوی ہیں ماں باپ ہیں دوسرے رشتہ دار ہیں اب یہ ہے کہ اس انسان کے مرنے کے بعد جو پراپرٹی بچ رہی ہے وہ کیسے تقسیم ہوگی اس کو کیسے تقسیم کیا جائے گا کس کو کتنا ملے گا یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ نساء کے اندر مانچ دیا ہے آیتیں میراس نازل فرما دی ہے تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ میراس کی اہمیت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس حصے کو باٹ دیا ہے کہ کس کو کتنا کتنا ملے گا اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر سات جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قائدہ بیان کر دیا میراس کا لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاقْرَبُونَ وَلِلْنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ قَثُرَ نَصِيبٌ مَفْرُودَ مردوں کے لئے جو ان کے والدین اور رشتہ دار چھوڑ کے جا رہے ہیں عورتوں کے لئے جو ان کے والدین یا قریبی رشتہ دار جو کچھ چھوڑ کے گئے چاہے وہ مال کم ہو یا زیادہ ہو اس میں ان کا ایک متعین حصہ ہے حصہ اس میں مقرر ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک رول بیان فرما دیا کہ چاہے وہ مرد ہو عورت ہو بیٹا ہو بیٹی ہو جو بھی ہوں سب کا حصہ متعین ہے اللہ تعالیٰ نے ایک رول بنا دیا متعین ہے آگے اسی سورہ نساء کی آیت نمبر گیارہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوسیکم اللہ فی اولادکم لِذَّكَرِ مِثُ الْحَدِّ الْمْفَيَئِنِ تمہارے رب نے تمہارے بچوں کے بارے میں تم کو حکم دیا ہے کیا حکم دیا ہے کہ بچے کو دو بچیوں کے برابر حصہ ملے گا دبل ملے گا تو اللہ تعالیٰ نے حصہ متعین کر دیا نا بچی کو کتنا ملے گا بچے کو کتنا ملے گا تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مال باٹھ دیا ہے تقسیم کر دیا ہے کہ مرنے کے بعد کچھ کو کتنا ملے گا تو ان آیات سے میراس کی اہمیت کا پتا چلتا ہے کہ اس اہمیت کی بنیاد پر کہ میت کے مرنے کے بعد کسی قسم کا خلفشار آپس میں نہ ہو میت کے جو ورثان ہیں جو وارثین ہیں میت کو دفنا دیئے لیکن دفنانے کے بعد آپس میں قتل و قتال کی خونیزی کی جنگ و جدال کی تو تو مہمے کی نوبت نہ آئے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اس کو قرآن میں تقسیم کر دیا ہے کہ بچہ ہے تو اتنا ملے گا بچی ہے تو اتنا ملے گا بیوی کو اتنا ملے گا ماں کو اتنا ملے گا باپ کو جو بھی رشتے دار ہوں سب کا حصہ اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے تو جب اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے تو اس چیز کو نافذ کرنا چاہے نہیں کرنا چاہیے نافذ کرنا چاہیے جس طریقے سے ایک انسان نماز فرض ہے نا روزہ فرض ہے نا زکاة فرض ہے حج جو انسان طاقت رہتا ہے زندگی میں ایک بار حج فرض ہے تو جیسے آپ ہم یہ جانتے ہیں کہ نماز کا چھوڑنا کفر ہے نماز کا چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے ایسے ہر مرد مومن کو یہ چیز بھی جاننا چاہیے کہ ایسے باپ کے مرنے کے بعد اس کی پراپرٹی میں جہاں بھائی حصے دار ہوتا ہے بیٹا حصے دار ہوتا ہے وہیں بیٹی کا بھی حصہ ہے اور یہ فرض ہے جیسے نماز چھوڑیں گے آپ گنہگار ہوں گے ایسے اگر ایک بھائی نے اپنے بہن کو باپ کی پراپرٹی میں حصہ دینے سے انکار کیا تو ظاہر سی بات ہے اس نے ایک فریدے کو چھوڑا ہے اور اس کی بنیاد پر وہ گنہگار ہوگا دوسرے پوائنٹ پر آتے ہیں کہ میراس کھڑپ کرنے کا انجام دنیا میں کیا ہوتا ہے آپ بھائی کے حصے سے ہیں باپ کا انتقال ہو گیا آپ کی کچھ بہنیں ہیں آپ نے پوری پراپرٹی دوا کر کے رکھ لیے بہن کو ایک انچ نہیں دیا ایک روپیاں نہیں دیا کچھ نہیں دیا اس کا بھیانک انجام دنیا میں کیا ہو سکتا ہے دنیا میں یہ ہے اس کا بھیانک اور برا انجام کہ ایسا انسان حرام خور ہے اور حرام خور کی دعائیں قبول نہیں ہوتی صحیح مسلم کتاب الزکا باب قبول صدق من القصد التحجیب لمبی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ذکر کیا وہ ٹکڑا میں پڑھتا ہوں ایک انسان لمبی سفرتیں کرتا ہے لمبی سفرتیں کرنے کی وجہ سے سر کے بال بکھرے گئے تھے ہیں اور جسم پہ گرد و گبار ہوتے ہیں اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے یا رب یا رب اے میرے رب اے میرے رب اپنی حاجات کو اپنی ضروریات کو اپنی مسائل کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے دعائیں کرتا ہے لیکن معاملہ کیا ہے مچ امو حرام جو کھانا میدے کے اندر گیا حرام ہمائی کا ہے مشربو حرام جو پانی پیا جو جوس پیا جو کولڈرین پیا یہ سب حرام کا ہے وَمَلْ بَسَهُ حَرَام برانڈڈ کپڑے جو پہنے ہوئے ہیں جو کپڑا زیبتن کیے ہوئے ہیں یہ بھی حرام کا مائی کا ہے وَغُذِّعَ بِالْحَرَام حرام ہی طریقے سے اس کی پروش ہوئی ہے فَأَنَّا يَسْتَجَابُ لِذَالِكَ ایسے انسان کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے تو آپ اندھا لگائیے کہ کتنی بڑی بدنصیبی ہے حرما نصیبی انسان کے لیے ہے کہ انسان بہن کو اس کی میراث سے محروم کر دے اور اس پراپرٹی اور جائدات پر پورے طرح سے قبضہ جمع لے اور یہ ہے کہ جب یہ حرام پوری ہے اس لیے کہ آپ نے اپنی بہن کو اس کی جائدات سے جو میراث میں حصہ تھا اس سے محروم کر دیا تو یہ حرام پوری ہے اور حرام پور کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے دنیا کے اندر اس کا سب سے بلا نقصان ہے افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے اور سماج میں لوگ اس کو ظلم نہیں سمجھتے ہیں اور اس کو زیادتی نہیں سمجھتے ہیں اور نہ اس کو حرام سمجھتے ہیں ہاں یہ ہے کہ ایک پڑوسی ہے جو دوسرے پڑوسی کو ستا رہا ہے کسی طریقے سے کچھ لیندین ہے اس کی زمین پر کچھ قبضہ کر رہا ہے اس کی بھی دکان ہے اس کی بھی دکان ہے اس کا اوپن پلات ہے اس کا اوپن پلات ہے ایک آتھ فٹ اگر آگے پیچھے ہوا تو پنچائد بیٹھ جاتی ہے دس لوگوں گر تھا کیا جاتا ہے دو تجارت میں شریک ہیں لیندین میں کچھ آگے پیچھے ہوا اس کے لیے ہم پنچائد بٹھا دیتے ہیں دس لوگوں کو بھائی ہم نے ان کو اتنا دیا تھا ہمارا ان کا اتنا تیم ہوا تھا اور آج کریں اتنا دوں گا اتنا دوں گا یا یہ ہے کہ خسارہ ہو گیا گھاٹا ہو گیا یعنی ایک دوسرے کے ساتھ لیندین میں جو کچھ معاملہ پھستا ہے تو ہم دس لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں لوگ بیٹھتے ہیں آ کر کے کہ نہیں بھائی تم نے ذاتی کیوں کی ایسا کہا تھا تو ایسا کیوں کر رہے ہو یہ ذاتی ہے آپ کو دینا پڑے گا آپ کو ایسا کرنا پڑے گا دس لوگ اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں ٹوٹنا چاہیے مظلم کی مدد کرنی چاہیے لیکن ان بہیمانوں سے پوچھو جو منصف بن کے بیٹھے ہوئے ہیں جو انصاف دلانے کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی بہن کا حصہ دیا باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور باپ نے جو پراپٹی چھوڑ کے گئے ہیں بہن کا حصہ دیا اکثر و بیشتر کا جواب ہوگا کہ سب نیچے نہیں دیے تو یہ ظلم نہیں ہے اس کو ظلم کیوں نہیں سمجھتے ہو یہ بھی ظلم ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام انسان جس کی پراپٹی انسان ہڑپ کر لے اور ایک انسان جو اپنی بہن کا ظلم دونوں ہے لیکن یہ کبھی ہی ظلم ہے اس لئے کہ جس ماں کے پیٹ سے آپ پیدا ہوئے ہو اسی ماں کے پیٹ سے وہ بیٹی بہن بھی پیدا ہوئی ہے تو کیسے آپ کا ضمیر گوارہ کرتا ہے کہ آپ اس کو جہدہ سے محروم کر دو اور اس طریقے سے حرام پھوری کرتے رہو تو میراست کھڑپ کرنے کا دنیوی نقصان یہ ہے کہ ایسے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو جب اتنا بڑا نقصان ہے تو یہ حرام پھوری ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے جو بھی لوگ اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہو ان تمام سامین کو سامیات کو ناظرین کو ناظرات کو چاہیے کہ اس حدیث کو سن کر کے وہ اس حرام پھوری سے باز آ جائیں یہ آواز ہماری ویڈیو کی شکل میں ریکارڈ ہو رہی ہے ظاہر سے بات ہے اس کو سننے والی ہماری بہنیں بھی ہوں گی اس کو سننے والی خواتین بھی ہوں گی میں ان بہنوں تک بھی آواز پہنچانا چاہتا ہوں کہ ان بہنوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں سے یہ کہہ دیں کہ ہمیں لگذری زندگی گوارہ نہیں ہے اگر بہنوں کے حساب پر بہنوں کو مراز سے محروم کر کے اور تم لگذری زندگی گزار رہے ہو تو ہم مجھے یہ گوارہ نہیں ہے اور ان بہنوں کو سلف کے ان خواتین کی اس قول کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لینا چاہیے کہ سلف صالحین جو تھے جب ان کے گھر کی ذمہ دار سرپرست جب گھر سے باہر رزقی تلاش کے لیے نکلتے تھے تو وہ خواتین گھر کی چوکھٹے آ کر کے اپنے ان ذمہ داروں کو سرپرستوں کو رخصت کرتی تھی اور یہ نصیحت کرتی تھی یہ کہتے ہوئے رخصت کرتی تھی اللہ سے ہم لوگوں کے بارے میں ڈرنا جا رہے ہو رزق کی تلاش کے لیے اللہ سے ڈرنا کیا وصیت ہوتی تھی کیا مطلب ہوتا تھا کہ حرام رزق لے کے متانا حلال رزق لانا نصبر علی الجو ولا نصبر علی نار بھوکے رہنا ہمیں گوارہ ہے گھر میں چولہ نہ جلے شام کو آؤ ہم بھوکے سو جائیں یہ ہمیں گوارہ ہے اس کو ہم گوارہ کر لیں گے لیکن جہنم کی آگ میں جلنا ہمیں گوارہ نہیں ہے تو ہماری بہنوں کو اپنے شوہروں کی نید حرام کر دینی چاہیے کہ شوہروں کی جو بہن ہیں وہ اس خاتون کیا کیا لگی کیا رشتہ ہوتا ہے نند کا تو اپنے شوہروں کو کہیں کہ یہ لکھزری زندگی ہمیں گوارہ نہیں ہے یہ تو ہمارے لئے حلاقت کا سبب ہے یہ حرام پیسہ لاؤ گے حرام مال مار کر کے بیٹھے بھی ہو اس میں تو نہ تمہاری دعا قبول ہوگی نہ ہماری دعا قبول ہوگی اور ہم میں سے کول انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا محتاج نہ ہو ہم سب محتاج ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہر آدمی مسئلے مسائل میں الجھا ہوا ہے تو اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی کہ ہم ہاتھ اٹھائیں اور ہماری دعائیں قبول نہ ہوں تو ایسا ہے کہ سہر نامدار جو حصہ سسر جو مال چھوڑ کے گئے ہیں پہلے ہماری جو نند ہیں آپ کی جو بہنوں کو دے دو سوخہ روخہ ہم کپڑا پہن لیں گے سوخہ روخہ کھانا کھا لیں گے لیکھ ذری زندگی گزارنا ہماری لئے گوارہ نہیں ہے یہ ہماری بہنوں کو یہ میسج اپنے سہروں تک پہنچانا چاہیے اور سہروں کے ناک میں دم کر دینا چاہیے تاکہ دعائیں قبول ہوں اسی طریقے سے میراس سے جب انسان اپنی بہنوں کو محروم کرتا ہے یا یہ ہے کہ باپ موجود ہے اپنی زندگی میں یہ چیزیں دیکھ رہا ہے کہ خاندان میں خاندانی طور پر یہ نسلن بادہ نسلن یہ چیز چلی آ رہی ہے کہ ہمارے خاندان میں یہ ریکارڈ رہا ہے کہ کوئی اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتا ہے میں بھی مر جاؤں گا ہمارا بیٹا بھی اپنی بہن کو نہیں دیگا جیسے میں نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا ہمارے باپ نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا ہمارے دادا نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا ہمارے پردادا نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا کل میں بھی مر جاؤں گا تو ایسے ہی میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا بھی سن ہی دے گا لیکن کچھ نہیں کر کے گیا تو ظاہر سی بات ہے باپ بھی اس کڑگرے میں آ گیا اور بھائی بھی آ گیا کہ اگر اس طریقے سے اس بیٹی کو میراز سے محروم کیا گیا اس بہن کو باپ کی پراپرٹی سے مرنے کے بعد محروم کیا گیا تو آخرت میں ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب البرغ السلح باب تحریم الظلم میں ذکر کیا ہے اور اس حدیث کے راوی ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا اتدرونم المفلس قالوا المفلس فینا ملا درہما لہو ولا متع فقال ان المفلس من امتي من ياتی يوم القیامة بصلاة وصیام وزکاہ ویاتی قد شتم هذا وقذف هذا وَأَكَلَ مَا لَهَذَا وَصَفَقَ دَمَهَذَا وَدَرَبَهَذَا فَيُؤْتَا هَذَا مِن حَسَانَاتِهِ وَهَذَا مِن حَسَانَاتِهِ فَإِن فَنِيَتْ حَسَانَاتُهُ قَبْلَ اَنْ يُقْدَ مَا عَلَيْهِ اُخِذَ مِنْ خَطَائِهُمْ وَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ تُرِحَ فِي النَّارِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں تم لوگوں کو معلوم ہے کنگال کون انسان ہے مسکین کون انسان ہے محتاج کون انسان ہے تم لوگوں کو معلوم ہے صحابہ اکرام نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان محتاج وہ انسان ہے کنگال وہ انسان ہے تنگ دست وہ انسان ہے جس کے پاس دینار و درحم نہ ہو جس کے پاس ضروریات زندگی کے سامان نہ ہو رہنے کے لئے گھر نہ ہو پہننے کے لئے کپڑا نہ ہو چلنے کے لئے سواری نہ ہو تو ایسے انسان کو ہم کنگال مسکین محتاج سمجھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا کنگال مسکین تنگ دست وہ انسان ہوگا جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ وہ نماز کا پابند رہا ہوگا روزے کا پابند رہا ہوگا زکاة کا پابند رہا ہوگا یہ سب کیا ہیں یہ ارکانی سلام ہیں کس سے اس کا تعلق ہے حقوق اللہ سے یعنی اللہ کے حقوق میں نمبر ون پہ رہا ہوگا پہلی سب میں ہے تحجد گزار ہے فرض روزوں کے ساتھ نفلی روزوں کا پابند ہے پیر جمعیرات کو بھی روزہ رکھتا ہے ایامِ بیز تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کو بھی روزہ رکھتا ہے یومِ آشورہ کا روزہ رکھتا ہے اور زکاة بھی دیتا ہے سال میں جو زکاة فرض ہے وہ بھی دیتا ہے نفلی صدقہ و خراب بھی کرتا ہے یعنی حقوق اللہ میں نمبر ون پہ ہے لیکن جہاں بندوں کے حقوق کا معاملہ ہوتا ہے وہاں پہ کیا ہے کہ کسی کو گالی دیا ہے کسی کو کسی کا مار ہڑپ کر لیا ہے کسی پر تحمت لگائی ہے اور کسی کا خون بنایا ہے مڈر کر دیا ہے کسی کو مارا ہے یہ بندوں کے حقوق ہیں کہ بندوں کے حقوق میں یہ بندہ پورے طور سے زیرو ہے دنیا کے اندر جب کوئی انسان جرم کرتا ہے پولسٹ کے چڑی میں پہنچ جاتا ہے تو کیا چیزیں چلتی ہیں دو چیزیں چلتی ہیں نا سورس اور سورس کے ساتھ گاندھی جی ہے نا سورس سے نایے کام چلنے والا ہے تو گھڑی اندرڈر ٹیبل دے دی جاتی ہے ادھر سے فون ہو جاتا ہے ہمارا آدمی ذرا دیکھ لینا لیکن قیامت کے دن یہ دونوں چیزیں چلیں گی کچھ نایے چلنے والا ہے وہاں نیکی اور بدی کا معاملہ ہے بس کچھ نایے چلنے والا ہے سب ہتھکنڈے پھیل ہو جائیں گے تو وہاں پہ کیا ہوگا نیکی اور بدی اب یہ حاجی صاحب تھے زکاتی صاحب تھے نمازی صاحب تھے روزے دار تھے تحجد گزار تھے بہت ساری نیکیاں کی تھیں یہ سب مظلوم آئیں گے اللہ کے سامنے اس نے مجھے مارا تھا اس نے گالی دی تھی اس نے تحمر لگائی تھی اس نے میرا مار ہڑپ کر لیا تھا اس نے میرا مڈر کیا تھا مجھے سپاری دی تھی انہی مظلومین کی فہرست میں وہ بیٹی بھی ہوگی وہ بہن بھی ہوگی آئے گی ابو جان میرا حصہ دے دیجئے آپ مر کے گئے تھے وہ دسیوں دکانیں تھیں ایک دکان بھی نہیں ملی وہ مال بھی جو تھا وہ سائکڑو ٹن مال تھا اس میں ایک کلو بھی ہم کو نہیں ملا آپ مر کے گئے بینگ میں کروڑوں روپے تھے ایک روپیا نہیں ملا آپ مر کے گئے بغلے میں تھے فلیٹ میں تھے اس فلیٹ میں سے مجھے ایک انچ نہیں ملی تو ابو جان میرا حصہ دے دو بھائی جان لکھزری زندگی گزاری تھی اور میں تھی کہ میں ایک روٹی کو ترس رہی تھی میں تھی کہ میری حالت کیسی تھی میں جانتی ہوں کیسے میں نے گزارا اور آپ لکھزری زندگی گزار رہے تھے تو بھائی جان میرا حصہ دے دو کیا کرو گے وہاں کچھ ہے دنیا میں معاملہ فستہ ہے تو یہ ہے کہ سورس اور پیسہ یہ دو چینے چل جاتی ہیں اور معاملہ مظلوم ظالم ہو جاتا ہے اور ظالم مظلوم قرار دے دیا جاتا ہے لیکن وہاں تمہارا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے وہاں عدل ہے وہاں انصاف ہے ان مظلوموں کو وہ ساری نیکیاں دے دی جائیں گی اس میں سے آپ کی بیٹی بھی ہوگی آپ کی بہن بھی ہوگی اس کو بھی آپ کی نیکیاں دے دی جائیں گی اخیر میں کیا ہوگا کہ نیکیاں سب ختم ہو جائیں گی نیکیوں کا ایک آنٹ یہ زیرو ہو جائے گا کچھ نہیں بچا لیکن ابھی مظلوم باقی ہیں اب کیا ہوگا کہ ان مظلوموں کے گناہ اس انسانوں کے اوپر ڈالے جائیں گے اور اخیر میں گھسیٹے ہی جہنم میں ڈال دیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جہنم اور جہنم کے درناک ازاق سے بچائے گا تو یہ بھیانک انجام آخرت میں ہے کہ اگر ایک انسان نے اپنی بیٹی کو میراز سے محروم کرنے کا سبب بنا ایک بھائی باپ کے مرنے کے بعد بہن کو میراز سے محروم کر دیا تو قیامت کے دن جہنم کی دہکتی ہی آگے سے لوگوں کی انتظار میں ہے ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے آفس میں ایک صحابہ آئے اور علیہ السلیفہ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد زاروں پتہ رونا شروع کر دی میں حیران یہ معاملہ کیا ہے کیوں رونا کیا پریشانی ہے کہا کہ مولانا آج میں صبح کو گسل کر کے اور حال میں بیٹھا ہوں کہ ہماری بہنیں ناستہ لاکے دیں گی اور میں ناستہ کروں گا ہماری بہن اپنے تین چار بچے بچیوں کو نوازے اور نوازیوں کو لے کر کے آئی ہوئی تھی گھر پہ دو بہنیں کچن میں کھانا بنا رہی ہیں اور آپس میں ڈسکس کر رہی ہیں کہ یہ سپٹر صاحب آئی ہیں بیٹھی ہیں اور انڈیا کی آرمی لے کے آئی ہوئی ہیں یہ ہم لوگ کیا ان کے نوکر ہیں کہ ان کو کھانا بنا کے کھلائیں ارے ہو گیا دو دن تین دن ہو گیا پندرہ دن سے بیٹھی ہوئی ہیں تو انڈیا کی آرمی لے کے آئی ہوئی ہیں تو مولانا یہ ہماری زندگی میں یہ ہماری بہن ہیں جو ہماری بیٹھیاں آئی ہوئی مہمان کے حصے سے نوازے اور نوازیاں ہیں ان کو اگر یہ تین ٹائم کا کھانا نہیں دے سکتے ہیں تو کیا میرے مرنے کے بعد میری پراپرٹی میں بہنیں میرے بیٹوں کو حصہ دینے دیں گی تو میں نے کہا پیسلہ آپ کیجئے پیسلہ آپ کیجئے کہ جب سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے شیخ بک آپ کے ہاتھ میں ہے دکان آپ کا ہے پراپرٹی آپ کی ہے کہہ رہو بچوں کو کھرچی میں دیتا ہوں تو پاتے ہیں ریموڈ آپ کے ہاتھ میں ہے لیکن اس کے باوجود ان کا رویہ آپ کی بیٹی کے ساتھ آپ کے نوازے اور نوازیوں کے ساتھ یہ ہے تو کل کیا امید رکھتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی پراپرٹی میں یہ بہویں آپ کے بیٹے کو حصہ دینے دیں گی سب ہڑپ کر جائیں گی کیا کریں جانے سے پہلے دنیا کے اندر تم ریشٹر وصیت کر کے جاؤ تاکہ مرنے کے بعد آپ کی پراپرٹی میں آپ کی بیٹیوں کا حصہ رہے وہ بھائی ہڑپ نہ کر سکے ہمارے کسی بھائی نے بتایا کہ مہاراشترہ میں یہ قانون یہاں کی حکومت نے بنایا ہوا ہے کہ بہنوں کو بھائی محروم نہیں کر سکتا ہے سا ہے کچھ ہے یہاں کہ باپ کا انتقال ہو گیا بہنیں ہیں تو بھائی ان کو محروم نہیں کر سکتا ہے تو افسوس مجھے یہ ہوا کہ ایک کافر حکومت وہ عورتوں کے حقوق کو محفوظ کیے ہوئے ہے کہ آپ مرنے کے بعد اپنی بہن کو میراز سے محروم نہیں کر سکتے ہو لیکن وہ قانون جو بنانے والا زمین و آسمان کا رب ہے ساری کائنات کا رب ہے وہ قانون الہی ہے اور وہ ہمارے لئے دستور حیات ہے جس پر عمل کرنے میں ہمارے لئے دنیا اور آخرت دونوں جگہ بھلائی ہے اس رب نے چودہ صدی پہلے یہ قانون نافذ کر دیا ہے اور بیان کر دیا ہے کس کو کتنا ملے گا لیکن اس کے باوجود ایک مسلمان ایک کلمہ کو انسان جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے رسول پر ایمان رکھتا ہے یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے کہ کل ہم کو مرنا ہے مرنے کے بعد اللہ سے ملنا ہے لیکن وہ نظام میراس جو اللہ تعالی نے نافذ کر دیا ہے اس کو وہ نہیں مانتا ہے اور اس طریقے سے بہنوں کو محروم کر دیتا ہے تو بہرحال یہ بہت ہی سنگین جرم ہے اور اس کی سزا جہنم کی آگ ہے اسی سورہ نسا کے اندر آیت نمبر چودہ اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کا انجام بیان کیا ہے کہ آخرت میں ان کا بھیانک انجام کیا ہوگا جو بہنوں کو میراس سے محروم کر دیتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَچَعَجَّ حُجُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُحِينٌ جو اللہ کی معصیت اللہ کے رسول کی معصیت کرتا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے وَيَچَعَجَّ حُجُودَهُ اور اللہ نے جو حدود متین کیے ہیں اس کو خراس کرتا ہے اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ میراس دو حصہ متین کر دیا بیٹی کو اتنا بیٹے کو اتنا ماں کو اتنا باپ کو اتنا فلاں کو اتنا فلاں کو اتنا ملے گا لیکن یہ بیٹا کہہ رہا کہ نہیں دوں گا تو نہیں دوں گے تو اس کا انجام کیا ہوگا اللہ تعالی نے فرما يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا اللہ تعالی ایسے انسان کو جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ڈال دے گا وَلَهُ عَذَابٌ مُحِينٌ اور ایسے انسان کے لئے رسوہ کن عذاب ہے تو سنا آپ نے کہ اخروی نقصان کیا ہے کہ آخرت میں جہنم کی آگ میں انسان کو جانا پڑے گا اور جہنم کی آگ اس کی منتظر ہے اسی طریقے سے ایک دوسری وعید اخروی وعید جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر وہ حدیث موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ ظَلَ مَقِيدَ شِبْرٍ مِّنَ الْأَرْضِ تُوِقْهُ سَبْ عَرَادِينَ کہ جس کسی انسان نے ایک بالس زمین ظلم کر کے ہڑپ کر لی ہے اسے ساتوں زمینوں کا توق پہنایا جائے گا آپ اندھا لگا یہ ایک بالس کتنے انچ ہوگی سات آٹھ انچ ہوگی کتنا بارہ انچ یہ بارہ انچ زمین اگر انسان نے ہڑپ کر لیا ہے ظلم زیادتی کر کے تو جیسے ہمارے اوپر یہ سات آسمان ہیں ایسے اس زمین کی نیچے سات پہ زمین کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساتوں زمینوں کا توق اس کے گلے میں پہنایا جائے گا آپ سوچئے کہ ہماری بہنیں جو سو پچاس گرام کا یہ ہار گلے میں ڈالتی ہیں اور یہ ہار ان کو سوہروں کے لیے پہننے کی توفق نہیں ہوتی ہے لیکن جب سادی حال میں جائیں گی سب پہن لیں گی کان کے اندر ناک میں اور ہاتھ میں سب پورا پہن لیں گی اور جا کے نکاب وہاں اتار دیں جا کے لوگ دیکھیں کہ ہاں سٹھائن ہیں پناہ کی بیوی ہیں ہاں اور جیسے گھر لوٹیں گی سب سے پہلے بھی ہار ہی اترتا ہے کیونکہ کٹا جا رہا ہے باپندہ لگائیے کہ سو گرام کا ہار یہ دو چار گھنٹے لٹکانا یہ مشکل لگ رہا ہے اس لئے کہ یہ گلہ کٹا جا رہا ہے تو ساتوں زمینوں کا توقھ گلے میں ڈالا جائے گا انسان کا کیا حال ہوگا تو یہ اخروی انجام ہے کہ جو لوگ بہنوں کا حق ہڑپ کرتے ہیں اور بہنوں کو میراث سے محروم کرتے ہیں لیکسری زندگی جو بہنوں کے حساب پہ چل رہی ہے معلوم ہے کہ قیامت کے دن لیکسری زندگی گزارنے والے انسان کو حدیث کے الفاظ ہیں کہ جہنم کے اندر ڈال کے ڈوبکی لگا کر کے اس کو باہر نکال لیا جائے گا ایک انسان سوینگ پول میں نہانے جاتا ہے نا کتنے دیر پانی کے اندر رہتا ہے دو چار گھنٹا رہتا ہے کتنے منٹ رہتا ہوگا منٹ دو منٹ اس کے بعد باہر آ جاتا ہے حدیث میں یہ ہے کہ ایسے اس کو جہنم کے اندر ڈوبکی لگا کر کے نکال لیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا اور رہت ان کو ملا تھا دنیا کے اندر پوری زندگی اس کے لگزری گدری تھی لگزری زندگی ایسے آرائیس کی زندگی گدری تھی کبھی مصیبت پر ایسانی کاموں نہیں دیکھا تھا وہ سب بھول جائے گا کہے گا ما رائی تو خیرن قط دنیا کے اندر مجھے کبھی آرام اور رہت کی زندگی نہیں محسن تو یہ معاملہ وہاں ہوگا تو جب اتنی سخت وعید اس سسلے میں ہے تو بہنوں کا حصہ ہڑپ کرنا چاہیے میراز سے محروم کرنا چاہیے اقلمندی کیا ہے ان کا جو حصہ ہے دے دو اس کو مت ہڑپو اب یہ ہے کہ چوتھا پوائنٹ کہ میراز سے جب ان بہنوں کو محروم کر دیا جاتا ہے تو بیبسی ان کی کیسے ہوتی ہے اور کس بیبسی کے عالم میں یہ ہماری خواتین زندگی گزارتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اسلام نے شریعت نے جو میراز کا نظام متین کیا ہے اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں اس میں سے ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی دیکھ کر کے اچھا رشتہ کیا بیجنس مین ہے یہ ہے وہ ہے ڈاکٹر ہے انجینئر ہے پورا سیٹ اپ ہے لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ چند سال ہوئے سوہر کا انتقال ہو گیا بیوہ ہو گیا گھر والے اگر انسان نہیں انسانیت نہیں ہے دھکا مار کے باہر کر دیے آدھ اٹھا لیے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس بچی کا تلاق ہو گیا یا گھرانا صحیح نہیں ملا خلا ہو گیا آپ تو دنیا سے رخصت ہو گئے سیکڑوں من مٹی کی نیچے دفن کر دیئے گئے بہت ساری پراپرٹی آپ چھوڑ کے گئے ہیں ان پراپرٹی پر قبضہ کس نے جمعیا آپ کے بیٹے نے اس خاتون کے بھائیوں نے قبضہ جمع لیا اس بیٹی کو اس پراپرٹی میں ایک روپیہ نہیں دیا گیا بیوہ ہو گئی گھر والوں نے سسرال والوں نے ہاتھ اٹھا لیا کہاں جائے گی آپ اگر زندہ ہوتے تو ماں باپ ہوتے ہیں باپ زندہ رہتا ہے کسی طریقے سے سمال لیتا ہے مینیج کر لیتا ہے لیکن باپ نہیں ہے تو اس رنگ بدلتی دنیا میں انسان کی نیت ٹھیک نہیں میں نے بتایا کہ بھاویوں کا سلوک کیا ہوتا ہے نند کے ساتھ تو آئے گی کہ لاؤ اپنے بھانجوں کو اپنی بھانجوں اپنی بھن کو لاؤ یہاں بٹھا لو ان کی سرپرستی کرو ان کی کفالت کرو وہ بھی ہاتھ اٹھا لیا کہاں جائے گی اسی شہر ممبرہ میں میرے دوستوں ایک خاتون کا میرے پاس چون آتا ہے دارالخیر فاؤنڈیشن جی فرمائیے کیا بات ہے میرے گھر میں راسن نہیں ہے میں بیوہ عورت ہوں راسن کی ضرورت ہے ٹھیک راسن کا انتظام ہو جائے گا لیکن کیسے آپ کا بی گراؤنڈ کیا ہے کب آپ کے سہر کا انتقال ہو گیا کتنے بچے ہیں بی گراؤنڈ جب پوچھنا چاہا تو اس خاتون نے اپنے بھائی کا نام لیا بھائی کا نام لیا بھائی کروڑوں کی پراپرٹی کا مالک ہے جب وہ اپنے بھائی کا نام لیتی ہے میں بیٹھا تھا ایک بھائی اور ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے تھے میں نے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے میں بیٹھ گیا سوچنے پر وہ بیچارے جو بیٹھے تھے مرانا کیا ہو میں نے اشارہ کیا پھر ایک اُس سملہ تو اس خاتون سے پوچھا تو بھائی آپ کے بھائی تو کروڑوں کی پراپرٹی ہیں اور آپ کے باپ کا بھی چند سالوں پہلے انتقال ہوا جو اتنی ساری پراپرٹی چھوڑ کے گئے تو آپ کو اس میں حصہ نہیں ملا کہا جب نہیں دیں گے تو میں مار کے لے لوں گی یعنی آپ سوچئے کہ کتنی بڑی زیادتی کہ آپ باپ کی پراپرٹی آپ بیٹے کے حس�� سے آپ نے اس کو ہڑپ کر لیا اور آپ کا دل ہے کہ یہ دل پتھر سے سکت ہے کہ آپ کی بہن جو اسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے جس ماں کے پیٹ سے آپ پیدا ہوئے تھے جس باپ نے آپ کو پالا پوسا تھا اسی باپ نے اس بہن کو بھی پالا پوسا تھا جس شان و سوقت سے اس باپ نے آپ کی صادقی تھی اور آپ کے لئے بہو کا انتخاب کیا تھا اسی باپ نے اسی محبت کے ساتھ اس بہن کو بھی اپنے گھر سے روست کیا تھا اور اس کے لئے داماد کا انتخاب کیا تھا لیکن آج اس کے شوہر کا اور آپ کے بہنوئی کا انتقال ہو گیا آپ نے بھی ہاتھ اٹھا لیا سسرالوانوں بھی ہاتھ اٹھا لیا اور آپ نے بھی ہاتھ اٹھا لیا آج وہ دردر بھٹک رہی ہے اور حالت یہ ہے کہ صدقہ و خیرات خانے کی مجلی ہو رہے ہیں تو یہ چیز کیا ہے کہ اس خاتون کی بیبسی تو شریعت نے جو نظام مال کا متین کیا ہے میراس کی شکل میں بٹے دیا جائے تو یہ کیوں اس لئے کہ کل اگر اسی صورت ہو جائے کیپٹل موجود ہے مال موجود ہے اس کے بچوں کی پروریس ہو جائے گی شادی کوئی دوسرا کر لے گا تلاک ہو گیا خلا ہو گیا دوسرا کوئی ہاتھ اٹھا بٹا لے گا اور اس کو اپنی زوجیت میں لے لے گا اور اس طریقے سے اس کا ایک معاشرے میں اور سماج میں ایک وزن دہے گا اس لئے کہ مال اس کے ہاتھ میں موجود ہے تو آپ ہی سوچئے انداز تغافل اپنا آپ ہی سوچئے انداز تغافل اپنا ہم اگر ارض کریں گے تو سکھائیت ہوں آخری پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کو میراس سے محروم جو کیا جاتا ہے بھائی جو اپنی بہنوں کو محروم کر دیتا ہے بہنوں کو میراس سے محروم کرنے کے لیے کون سے شیطانی ہیلے وہ اپناتا ہے ایک ہیلہ یہ ہے کہ شیخ آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ باپ کے مرنے کے بعد آپ لوگ کہتے ہیں نہیں کہتا کہ قرآن کہتا ہے کیا کہتا ہے بے ایمان آپ لوگ کہتے ہیں کہنا چاہیے قرآن کہتا ہے رب کہتا ہے ہم نہیں کہتے ہیں مولی شبیم نہیں کہتے ہیں مولی ارسر نہیں کہتے ہیں کون کہتا ہے زمین و آسمان قائر رب تم کو حکم دے رہا تو آپ لوگ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ باپ کا انتقال ہو جائے تو بہنوں کو حصہ دے جانا چاہیے لیکن مولانا ہماری بہن جو ہے ہماری آپا جو ہے ہماری جو باجی ہیں وہ ان کی جب شادی ہوئی تھی تو ہمارے والد صاحب نے دس لاکھ روپیہ خرش کیا تھا تو اس کا یہ کیا ہے یہ سیطانی ہیلا ہے یعنی دس لاکھ جو خرش کیے تھے ہو گیا اب میراس میں کہا ہوں تو دے دیا گیا نا جناب آپ کی شادی کس نے کی سوال ہے کی نہیں ہے بہن کی سادی باپ نے کی جو پیسہ خرج ہوا اس کو تو دماغ میں رکھے ہوئے ہو اور جب میراس دینے کی باری آگئے تو وہاں جوڑ رہے ہو تو جناب آپ کی سادی کس نے کی آپ کی سادی بھی تو باپ نے کی ہے تو آپ کی سادی میں پیسہ نہیں لگا جاما جوڑا یہ کپڑا اور یہ وہ سادی حال یہ ولیمہ اور یہ خرافات جو کس کی اس میں پیسہ نہیں لگا تو اس میں آپ کی سادی میں بھی تو باپ کا پیسہ لگا تھا تو جیسے آپ کی سادی کی آپ کے باپ نے آپ کی بہن کو بھی ذمہ داری تھی اس کا اس سے جوڑ توڑ کیا ہے لیکن یہ ہے کہ کچھ وہ داماد اور بہنوئی کو خریدا گیا تھا تو کچھ قیش دیا گیا تھا وہ داماد اور بہنوئی کو خریدا گیا تو یہ تمہارا عشو تھا شریعت نے خریدنے کا حکم نہیں دیا ہے شریعت نے دینے کا حکم دیا ہے کہ دے کر کے لاؤ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے ایک صحابیہ ہیں وہ اپنے آپ کو خواہد ظاہر کی کہ مجھ سے شادی کر لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شرمیلے انسان تھے آپ نے ہانا کہانا نہیں کہا اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو شادی کی حاجت نہیں تو مجھ سے ہی شادی کروا دیجئے کہا کچھ ہے کہا کچھ نہیں ہے یعنی دینے کے لیے کچھ مہار ہے کہا نہیں ہے کہا قرآن کریم کی کچھ صورتیں یاد ہیں کہا جی کہا وہی یاد کروا دینا وہی مہرد تو یہاں شریعت کیا کہتی ہے کہ بیوی کو لاؤ اپنی زوجیت میں اس کو دے کر کے لاؤ مہردو اسے لینے کا کنسپٹ نہیں ہے دے کر کے مہردو اور لاؤ لینے کا کنسپٹ نہیں لینے کا تصور نہیں ہے تو یہ جو دیا گیا جو خرید و فروخت ہوا یہ آپ کا ایسو تھا اس کو میراس سے نہیں جوڑا جائے گا اب یہاں جب فس گیا تو دوسرا ہتھنڈا دوسرا سیطانی ہتھنڈا وہ شیخ ایسا ہے کہ باجی کو میں نے کہا کہ بھئی دیکھو والی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور مولی صاحب لوگ تخریریں کرتے ہیں ہلک ہلک آڑتے ہیں آوازیں نکالتے ہیں بڑی بڑی جو ہے دینا چاہے نہیں دے گا جہنم میں جائے گا نارے جہنم انتظار میں ہے یہ ہے وہ ہے دعائیں نہیں قبول ہوں گی ایسا ہے وہیسا ہے ظالم ہے وہ ایسا ہے کہ باجی وہ حصہ لے لو حصہ لے لو لولی پب دکھا رہا ہے دینا کچھ نہیں حصہ لے لو تو ہماری باجی کہہ رہی ہے ہماری آپ آگرین ہم کو نہیں چاہیے اچھا یہ تو ایسے ہوا جیسے جو بزروں لوگ ابھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب پہلے آج کے 50 سال پہلے شادیاں ہوتی تھی تو مہر جو بھی رکھ دیا گیا جب وہ تنہائی میں اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا تھا تو کہتا تھا کہ معاف کر دو کام مہر معاف کروالی ہے بیشاری نئی نیویلی دھلن ابھی آئی ہے ابھی کہہ نہیں معاف کروں گی تو کہے گی ٹھیک ہے صبح جب اس کا باپ آئے گا اس کے حوالے کر دیں گے کہ بھائی یہ مڑی چڑھی ہے آج ہی سے اس کی ناک موچی ہے تو کل تو ہماری زندگی اجیرن کر دے گی تو اس کو معاف کرنا کہیں گے نہیں تو یہ دوسرا ہتھ کنڈا کہ ہماری باجی کرنی ہم کو نہیں ضرورت ہے اور آپ لوگ لے لیجی ہم کو نہیں ضرورت ہے تو یہ ہتھ کنڈا بھی غلط ہے ہاں باجی کو دینا ہے آپ کو دینا ہے تو ایسے نہیں باپ کا انتقال ہوا ہے پہلے ایماؤنٹ دیکھو جو بینگ بیلنس ہے وہ جو پیسہ ہے مرنے کے بعد میں کفند کھرچ کیا جائے اس کے بعد خرض ہے وہ ادا کر دیا جائے اس کے بعد کچھ وسیعت کسی چیز کے وہ ادا کر دیا جائے اور اس کے بعد جو ایماؤنٹ بینگ میں بچا ہے کس کی شکل میں وہ آپ کی جو بہنیں ہیں وہ نکالو اور بہن کے گھر جاؤ کہ یہ پہلے یہ لے لو یہ آپ کی حصے میں یہ پانچ لاکھ روپیہ ہے یہ بہن جی آپاں لے لو یہ دو اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں چاہیے مجھے تب آ کر کے مولی شمی مولی عرصت سے ملو یہ مرانا ایسا ہے کہ میں کس ہمارے باپ کے مرنے کے بعد دس لاکھ روپیہ کہا رہا تھا میں لے کر کے گیا اور ہماری بہن نے کہا ہم کو نہیں ضرورت ہے یہ آپ بتائیے کہ پیسے سے کس کو نفرت ہے پیسے سے کس کو نفرت ہے اور پیسے کی کس کو ضرورت نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ آج یہ شیر خار بچہ جو دودھ پی رہا ہو سرین کے بل خسٹ کے چل رہا ہو ایک ہاتھ آپ خالی رکھی ہے ہتھیلی اور ایک ہاتھ میں دو چار سکھے رکھی ہے اور اسے ایسے کی دیئے آواز آئے گی کدھر جائے گا بچہ ہاتھ کدھر بڑھائے گا ہلی ہاتھ میں جس میں دو چار سکھے ہیں ادھر ہاتھ بڑھائے گا وہ آئے گا ادھر کی مجھے چاہیے تو جب اس شیر خار بچے کو جو اس پیسے سے جا کے جنرلی سٹور سے ایچیپس خرید لے گا کوئی خانے بھی نہیں کیسے خرید سکتا ہے نہیں لیکن اس کو بھی ہے کہ پیسے کی ضرورت ہے تو آپ کی بہن کو جو دو چار بچوں کی ماں ہے جس کے پیچھے پورا خرج بچے اس کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے ارے میں کہتا ہوں امبانی ہے اس کو بھی پیسے کی ضرورت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنن کی آپ نے کئی بات تو نہیں ہوگی کہ اگر آدم کی اولاد کے پاس دو وادیاں سونے کی ہوں جس میں وادی جس میں پانی بہتا ہے دو ہوں سونے کی وادیاں تو پھر بھی کوشش کرے گا اس کی آردی ہوگی ایک تیسرا ہو جاتا کیونکہ جب مر جائے گا تو قبر کی مٹی اس کا مغمار دے گی تو پیسے سے کس کو نفرت ہے دو تو سہی پہلے پہلے لے جا کر کے دو اب اس کے بعد میں جو پراپرٹی ہے چاہے کم ہو یا زیادہ ہو شریعت نے کیا خون دیا کہ ماں باپ رشتے دار جو بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو حتیٰ کی تین سو سکوائر فٹ کا اچنے ہی ہم لوگ بیٹے کتنے سکوائر فٹ کے ہیں دو سو باپ کا گھر دو سو سکوائر فٹ میں تھا اس میں پانچ بھائی تین بہن دہتے تھے مثال کے طور پر کتنے ہی پراپرٹی تھی کتنے ہی باپ کے نام زمین کی اتھ اور چلنے کے لیے ایک سائیکل تھی جس کے اب دو چلا کرتے تھے اور وہ بھی پرانی سائیکل تھی بیچو تو دو سو روپے میں بکے گی ٹھیک ہے باپ کا انتقال ہو گیا اس میں سب کا حصہ متیر گیا وہ سائیکل جو سو روپے میں بکے گی اس میں بھی یہ سب لوگوں کا حصہ ہے کم ہو یا زیادہ ہو سب میں حصہ متیر ہے تو اب یہ جو پراپرٹی ہے اب اس کے بعد میں کیس پیس کرو اور کیس کے بعد جو دکان ہے جو پیکٹری ہے جو کمپنی ہے جو مال ہے جو اوپن پلارٹ ہے جو فلیڑ کی شکل میں ہے یہ سب کا ویلو نکالیے یا یہ ہے کہ اس بہن کو کہیے کہ اتنا گنٹھا آپ کے اس میں آ رہا ہے دو فلیڑ آپ کے حصے میں آ رہا ہے اور آئیے ریشٹر آر آفیس میں آپ اپائیمنٹ لیجئے اور کہیے ریشٹر آر آفیس میں آپ کل آئیے پرسوہ اپائیمنٹ لے جگا ہوں اب وہ بہن کہتے کہ نہیں بابو ہم کو نہیں چاہیے نہیں چاہیے تو اب آپ کے لئے کچھ حد تک راحت ہے کہ نہیں چاہیے تو نہیں چاہیے تو کیا کرنا ہے اس کو یہ پیش کیجئے تیسرا آفشن کہ آپ اگر آپ کو نہیں چاہیے تو یہ حصہ جو آپ کا ہے اس کو کسی محجد کے نام سے وف کر دیتے ہیں مدرسے کے نام سے وف کر دیتے ہیں آپ کے لئے سر کے جاریہ ہو جائے گا میں نے اس چیز کو آزمایا ہے جب میں نے اپنی بہن سے کہنا چاہا تو بولید اب بابو دے دیجئے تو ہم کو دے دیجئے تو یہ سب شیطانی حد کنڈے ہیں جو چلنے والے نہیں ہیں اور چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ کی بہن آپ کی وہ آپا آپ کی باجی جو حصہ لینے سے ہچکچا رہی ہے اس کو ڈر کس چیز کا ہے کس چیز کا ڈر ہے میں کا چھوٹ جائے گا ہمارا بھائی اور بہن کا جو رشتہ ہے یہ ختم ہو جائے گا اگر میں باب کے مرنے کے بعد پراپرٹی میں جو میراس میں ہمارا حصہ ہے اگر میں لے لیتی ہوں تو بھائی بہن کا رشتہ یہ ختم ہو جائے گا ہمارا آنا جانا بند ہو جائے گا اس ڈر میں نائنٹی نائن پرسنٹ پرسنٹ اورتے ہیں جو یہ جھجک کرتی ہیں حصہ لینے سے آپ بھائی کی حصے سے ہیں آپ اس کے سامنے جو یہ تصور اور ذہن میں جو اس کے یہ اسکال یہ صبح ہے اس کو آپ ظائل کیجئے کہ میری بہن میری آپا میری باجی یہ حصہ آپ کا ہے اس کو لیجئے جیسے حصہ لینے سے پہلے ہمارے اور آپ کے بھائی بہن کے تعلقات تھے ویسے ہمارے بھائی بہن کے جو تعلقات ہیں یہ حصہ لینے کے بعد بھی رہے گا اگر آپ کے وہ یہ ڈر ہے کہ ہمارا رشتہ ختم ہو جائے گا تو اللہ گواہ ایسا خطا نہیں ہوگا اس کے بعد آپ کی بہن نہیں لیتی ہے آئیے ہمارا گریبان پگڑیے اس کے بعد اگر کہے کہ ہم کو حصہ نہیں چاہیے تو آ کر کے میرا گریبان پگڑیے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے دینی بھائیوں یہ نظام مراث ہے جس کو اللہ تعالی نے متین کیا ہے اور یہ فرض ہے جس کی ادائیگی ہر انسان پر واجب اور ضروری ہے اور ہمارا معاشرہ اور ہمارے معاشرے میں جو لوگ جس طریقے سے چل رہے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اس کی سنگینی کو سمجھیں اور اس کے جو نقصانات اور اس سسلے میں جو وعیدیں دنیا کے اندر ہیں اور کل مرنے کے بعد ہوں گی وہ سب ہم سن چکے ہیں تو اب ایسی صورت میں اقل مندی یہ ہے دور اندیشی یہ ہے کہ دنیا کی بھلائی چاہتے ہیں آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں خیر چاہتے ہیں تو ہم باپ کے مرنے کے بعد اپنی بہنوں کو ان کی پراپرٹی میں ہم حصہ دے دیں اور اگر باپ موجود ہے اور اس طرح کا ماحول میراس کے ہڑپ کرنے کا اس کے خاندان میں قوم میں قبیلے میں سٹی میں محلے میں موجود ہے تو اس کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے قانونی چارہ جوئی ریشٹڈ وسیعت کر کرے جائے تاکہ بیٹی کا حصہ مرنے کے بعد محفوظ رہے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہمارے معاشرے اور سماج میں جو ظلم کی یہ شکل پائی جا رہی ہے اور لوگوں کا دل بہنوں کے تعلق سے سخت ہو چکا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ایسے دلوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ اپنا خوف پیدا کر دے اپنا ڈر پیدا کر دے اور ایسے دلوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ تقویٰ پیدا کر دے تاکہ تیرے عذاب سے ڈڑھتے ہوئے ایسے لوگ اس جرم سے باز آ جائیں اور یہ ہے کہ بہنوں کا جو حصہ ہے اس کو وہ ادا کر سکیں مولا تو ہمیں ہر قسم کی ظلم اور زیادتی سے بچنے کی توفیق ادا فرما ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں مولا انہیں شفا فرما دے جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں جن کی موت کلمہ توحید پر ہوئی ہو مولا ان کی مغفرت فرما دے مولا ہم جس بھی قسم کے مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں چاہے وہ مشکلات اور پریسانیاں سیاسی ہوں اقسادی ہوں سماجی ہوں بیماری کی شکل میں ہوں جس بھی شکل میں ہوں مولا ان پریسانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرما دے اور ہم تمام لوگوں کو مولا ہر قسم کے خیر سے مالا مال فرما دے اور ہر قسم کے شر فتنہ و فساس سے مولا ہم سب کے حفاظت فرما لے وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلیہ وصحبہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ